بسم اللہ الرحمن الرحیم Only For You TV کی نئی ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو واقع کربلا ایک ایسی داستان ہے جو کئی صدیہ گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی آنکھیں نم رکھے ہوئے ہیں تاریخ واقع کربلا بیان کرتے ہوئے زارو قطع رو پرتی ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بہتر سر اللہ کے حضور پیش کیے اور اسلام کی بلندی کی خاطر اسلام کے دشمن کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا دوستو میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ تورے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو شہید کیا دوستو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان لانتیوں کے لئے دوزخ میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی ان کو نشانے عبرت نہ بناتا دوستو کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے اور کیسے لیا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو کس نے چن چن کر مارا اور ان کا عبرتناک انجام کیا ہوا آج کی ویڈیو میں ہم یہی تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ سب دوستو سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ اس چینل کو مزید ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں دوستو خلیفہ عبد الملک بن مروان کی خلافت کے زمانے میں کوفہ پر مختار سکفی کی حکومت قائم ہوئی اس نے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اس دنیا میں زندہ نہیں رہنے دوں گا اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھ پر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گیا تھا لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار سکفی نے ایک ایک کو قتل کرنا اور لٹکانا شروع کر دیا مختار سکفی نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ میرے اس عمل سے تمام مومنین اور فرشتے خوش ہوں گے ہیتن بن اسود نخوی اس وقت مختار سکفی کے پاس بیٹھا تھا وہ سمجھ گیا کہ کل ابن سعد مارا جائے گا اسود نخوی نے یہ سن کر گھر آ کر اپنے بیٹے کو ابن سعد کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو مختار سکفی کل تمہیں مارنا چاہتا ہے یہ سن کر اسود نخوی بولا کہ وہ تو مجھ سے بہت اچھے سے پیش آتا تھا وہ مجھے قتل نہیں کرے گا اگلے دن مختار سکفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا ابن سعد نے اپنے بیٹے کو بھیجا مختار سکفی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے وہ بولا کہ میرا باپ خلوت نشی ہو گیا اب گھر سے باہر نہیں نکلتا مختار سکفی بولا کہ تمہارا باپ کربلا والے دن کیوں خلوت نشی نہیں ہوا تھا تب کیوں اس نے امام حسین علیہ السلام کا خون بھایا تھا مختار سکفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے وہ گیا اور ابن سعد کا سر کاٹ کر مختار سکفی کے پاس لے آیا مختار سکفی نے ابن سعد کے بیٹے سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ کس کا سر ہے اس نے دیکھ کر کہا کہ انہا للہ وانہا علیہ راجیون پھر بولا کہ یہ میرے باپ کا سر ہے اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں مختار سکفی نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو اب تم بھی زندہ نہیں رہو گے پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا پھر کہا کہ باپ کا سر امام حسین علیہ السلام کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر علیہ السلام کا بدلہ ہے اگرچہ وہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے خدا کی قسم اگر میں قریش کے تین دستے بھی قتل کر ڈالوں پھر بھی وہ سب امام حسین علیہ السلام کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے پھر مختار سکفی نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیئے دوستو خولی بن یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو جسم اکدس سے جدا کیا تھا مختار سکفی نے اپنے کوتوال کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجا ان سپاہیوں نے خولی کے گھر کو گھیر لیا جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹلی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لاعلمی ظاہر کر دینا کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا اس کی بیوی باہر نکل آئی اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے کیونکہ جس وقت سے خولی بن یزید حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لیا تھا وہ اس دن کی اس کی دشمن ہو گئی تھی اس لئے اس نے زبان سے تو کہا کہ وہ مجھے معلوم نہیں لیکن ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی سپاہی اس مقام پر گئے تو اس کو دیکھا کہ سر پر ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہے اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار سکفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا راستے میں ان لوگوں سے ملا اس کے حکم سے خولی بن یزید کو بلا کر ان کے سامنے شاہرہ عام پر قتل کیا گیا پھر اسے جلایا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار سکفی وہی کھڑا رہا دوستو مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکر پکر کر مختار سکفی قتل کرنے لگا تو ہم اور شیمر دل جوشن تیز رفتار گھوروں پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر نکلے مختار سکفی کے غلام غربی نے ہمارا پیچھا کیا ہم نے اپنے گھوروں کو بہت تیزی سے دورایا لیکن گھربی ہمارے قریب آ گیا شیمر نے ہم سے کہا کہ تم گھورے کو ایٹ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ شاید یہ غلام میری تاک میں آ رہا ہے ہم اپنے گھورے کو خوب تیزی سے بگا کر شیمر سے الگ ہو گئے غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کیا پہلے تو شیمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھورے کو دوراتا رہا جب غربی نے اپنے ساتھیوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو شیمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ ڈالی جب غربی کو مختار سکفی کے سامنے لائے گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اس کو شیمر پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا غربی کو قتل کرنے کے بعد شیمر پلتانیہ گاؤں پہنچا جو دریا کے کنارے واقعہ ہے اس نے گاؤں کے ایک کسان کو مارا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط موسیٰ بن زبیر کے پاس پہنچاؤ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا شیمر دل جوشن کی طرف سے موسیٰ بن زبیر کے نام کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا راستے میں ایک بہت بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمرا جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا یہ کسان اس گاؤں کے کسان سے مل کر شیمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا اسی دورہ نے ایک سپاہی وہاں سے گزرا اس نے شیمر کے خط اور اس کے پتے کو دیکھا اس سپاہی نے پوچھا کہ شیمر کہاں ہے کسان نے بتا دیا کہ یہاں سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں ابو عمرہ اپنے سپاہی کو لے کر شیمر کی طرف چل پرا مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات میں شیمر کے ساتھ تھا کہ رات میں شیمر کے ساتھ تھا میں نے اسے کہا کہ ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے شیمر بولا میں تین دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا مسلم بن عبداللہ بولا کہ ابھی کچھ رات ہی گزری تھی اور مجھے ابھی نیند نہیں آئی تھی کہ گھوروں کی آواز آئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اتنے میں ہماری جھونپنی کو گھیرے میں رے لیا ہم اپنے گھورے چھوڑ کر پیدل بھاگے وہ لوگ شیمر پر ٹوٹ پرے جو پرانی چادر اورے ہوئے تھا اور اسی حالت میں ان سے مقابلہ کرنے لگا تھوڑی دیر بعد ان سپاہیوں نے اس خبیز کا خاتمہ کر ڈالا پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا دوستو صاحب تاریخ تبری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن امار بن یاسر کو قتل کیا تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے مختار سکفی کو چند آدمیوں کے نام بتا دیئے جن میں عبداللہ بن اسید مالک بن اسیر اور حمل بن مالک بھی تھے یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے مختار سکفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت مختار سکفی کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے اللہ رسول اور آل رسول کے دشمنوں حسین ابن علی کہاں ہیں مجھے حسین ابن علی کی زیارت کراؤ ظالموں تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود پاک بھیجنے کا حکم ہے انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں مختار سکفی نے کہا کہ تم نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں کیا ان پر تمہیں رحم نہیں آیا تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا پانی نہیں پینے دیا اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو پھر مالک بن عسیر سے کہا تم نے امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی عبداللہ بن کامل نے کہا جی ہاں یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی مختار سکفی نے حکم دیا کہ دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح ترب ترب کر یہ مر جائے چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارہ بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا اس کے بعد دونوں کو قتل کر دیا گیا دوستو حکیم بن تفیل ایسا شخص تھا جس نے کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمدار کے لباس اور اسلح پر قبضہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کو مازلہ تیر مارا تھا مختار سکفی نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بیجا وہ جب مختار سکفی کے پاس پکر کر لا رہے تھے حکیم کے گھر والے ابی بن حاتم تائی کا بیٹا تھا اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار سکفی سے سفارش کرو کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دے مختار سکفی کے پاس وہ آیا اور سفارش کرنے لگا مختار سکفی کہنے لگا کہ آپ قاتلان حسین کی سفارش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکیم پر جھوٹا الزام ہے مختار سکفی نے کہا کہ اچھا ہم اسے چھوڑ دیں گے سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ ابھی مختار سکفی کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے گیا ہے ان کو لگا کہ اگر مختار سکفی نے سفارش قبول کر لی تو وہ حکیم کو چھوڑ دے گا اس لئے ان سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا اور یوں اسے نشان عبرت بنایا کہ اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تُو نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کپرے اتارے تھے ہم تیری زندگی میں تیرا لباس اتارتے ہیں چنانچہ ان لوگوں نے اسے بلکن ننگا کر دیا اور اس کو تیروں سے مار کر ہلا کر ڈالا دوستو قاتلانہ امام حسین علیہ السلام پر ترہا ترہا کے عذاب نازل ہوئے جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے ان میں سے چھ ہزار کوفی مختار سکفی نے قتل کیے اور دوسرے لوگوں کو ترہا ترہا کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا علماء اکرام فرماتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو دوستو اللہ پاک سے آخر میں دعا ہے کہ ہمیں اہلِ بیعت کی محبت نصیب فرمائے آمین ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ